بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ لوگ خوش ہوں گے اور خریت سے ہوں گے تو جی ابھی چودہ اگست کی رات سے ہی دوسرا ویلوک شروع کیا ہے میں نے اور آپ لوگ بتائے گا آپ لوگ کی چودہ اگست کیسی گزری کیسا پورا دن گزارا اور ہم نے تو آپ کے ساتھ اپنا جو سیلپریشن کیا وہ شیئر کیا تھا خیر ابھی میں دیکھ رہی تھی اپنی جو پرانی تصویریں تھیں بچوں کی اپنی اور ہماری پرانی یادے ہی ہوتی ہیں انہیں دیکھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں اچھا آج میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ دنر میں ہمارے بنے گا بہاری بوٹی اور اس کے ساتھ سلاحہ درائتہ اور پراتھے ہم لوگوں نے باہر سے منگائے تھے تو بس دنر سے تو فارغ ہو گئے تھے اچھا اس کی ریسپی بھی ریکارڈ کی ہے میں نے تو وہ بھی آپ کو اسی ویلوگ میں ہی ملے گی اور پہلے ریسپی دیکھ لیے گا پھر میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی جو پکچرز ہیں سنیری یادے ہیں اور بچوں کی ہیں اچھا مجھے جب بچے چھوٹے تھے بہت شوق تھا کہ میں ان کا نا ہر جو اچھا جب بچے چھوٹے تھے تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں ان کا ہر مومنٹ اور ہر جو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم بہت پیاری پیاری حرکتیں کرتے ہیں تو ہر وہ چیز کیپچر کروں جو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو بس اسی حساب سے میں ان کی پکچرز بھی لیتی تھی اور باہر جو پہلے تو اسٹوڈیو میں ہی جا کر لیتے تھے تو اس در سے بھی ہم لوگ جا کر رہنا کرتے تھے ان کی ہر برڈے ہر اس پر میں نے ان کی پکچرز بنوائی بھی ہیں تو بس وہی میں دیکھ رہی تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی کافی دن بعد تقریبا میں نے تمام پکچرز جو ہیں وہ نکالی تھی تو آپ لوگ بھی دیکھیں اور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسی لگیں اچھا جی تو پہلے میں آپ لوگ کو ریسپی دے دیتی ہوں اور بہاری بوٹی کیونکہ ہم گھر کے مسالوں کی بنا رہے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تمام ثابت گرم مسالہ ہے بڑی لائچی چھوٹی لائچی اور گول ثابت جو لال مرچے ہیں وہ ہے زیرہ ہے اور تمام آپ دیکھ لئے گا ویڈیو میں کہ کیا کیا ہے برحال جو ثابت گرم مسالے میں ہوتا ہے وہ تمام چیزیں ہیں چھوٹی لائچی بھی ہے ٹھیک ہے یہ اور لہسن ادرک کی کلیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوئیں گی کہ کتنی ہیں اور دس سے پندرہ ہری مرچیں لی ہیں میں نے یہ تمام ہم پیس لیں گے وہ مسالہ الگ پیسنا ہے ہمیں ڈرائے اور لہسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہمیں الگ بنانا ہے اچھا آپ کوشش کریے گا کہ پانی کم سے کم ڈالیں اور اب یہ میں آپ کو بیف دکھا دیتی ہوں کہ آپ کو کتنی بڑی بوٹیاں لینی ہیں تو دیکھیں یہ اتنی بڑی بڑی لینی ہیں اور اگر آپ کو کوئی زیادہ بڑی نظر آئے تو آپ اسے چھوٹا کر لیں اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ایک کلو بیف ہے ٹھیک ہے اور اس میں سب سے پہلے ہمیں ڈالنا ہے پسا ہوا پپیتا یہ بکرید والا ہی پپیتا ہے جو میں نے آپ کو سیف کرنا بتایا تھا وہ ابھی تک تھا میرے پاس اب یہ لاسٹ ہے اس کے بعد ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہ ڈالنا ہے ہمیں چار ٹیبل سپون اس کے بعد لہسہ ندرہ اور ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالنا ہے ہمیں وہ بھی چار ٹیبل سپون ہی ڈالنا ہے کیونکہ ایک کلو بیف ہے ہمارے پاس ونکیجی کے قریب ٹھیک ہے اور چار ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں پپیتے کا پیسٹ ڈالا ہے اور یہ ہے پسی ہوئی پیاز ایک بڑے سائز کی پیاز لے کے میں نے اسے پیس لیا تھا اور اچھا کچھ لوگ براؤن پیاز ڈالتے ہیں لیکن آپ کچھ پیاز ڈال کے دیکھے گا اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا تو جی آپ ایک بڑے سائز کی پیاز لے کے اسے پیس لیں اور اس کا پانی الگ کر دیں جتنا ڈرائے آپ ڈالیں گے اتنے مزے کی یہ ہماری بہاری بوٹی بنے گی اس کے بعد جو ہم نے ڈرائے مسالہ پیسا تھا وہ ڈال دینا اس کے بعد پیسا ہوا دھنیا ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ہی لال مرچیں ڈالنی ہیں ون ٹیبل سپون ہی چاٹ مسالہ ڈالنا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں ہمیں حلدی ڈالنی ہیں اور نمک آپ کو حضب زائقہ ڈالنا ہے جتنا آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہوں اس کے بعد ہمیں اس میں ایک پیالی کے قریب دہی ڈالنی ہیں اور نمک صرف اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ہی ڈالیے گا جتنا آپ کھائیں اور یہ دہی ڈال دی ہے میں نے ایک پیالی ہے یہ یا ایک پاو کے قریب ٹھیک ہے بس اب اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے اور کیونکہ ہم نے اس میں پپیتہ ڈالا ہے تو اسے آپ کو لازمی میری نیشن کے لیے رکھنا ہے میں نے تقریبا ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ رکھا تھا اور بس اس کے بعد ہم اسے پھر پکا لیں گے اور یہ آخر میں اس میں جائے گا سرسوں کا آئل یہ ہے تقریبا آدھی پیالی کے قریب میں نے اس میں سرسوں کا تیل ڈالا ہے اور بہاری بوٹی میں یہ لازمی ڈالا جاتا ہے اس سے جو بہاری بوٹی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے تو بس اسے اچھے سے مکس کر کے رکھ دیں گے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ سرسوں کا جو تیل ہے یہ کچھا ہے اسے میں نے پکایا نہیں ہے کچھا تیل اٹ کیا ہے میں نے اس میں اور بس اسے اچھے سے ہمیں مکس کر کے رکھ دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اسے پکائیں گے اور کیونکہ اس میں پپیتہ ہے تو یہ بہت جلدی سے اچھے سے ہنا ٹینڈر ہو جائے گا اور جب ہم اسے پکنے کے لیے رکھیں گے تو بہت جلدی یہ گل بھی جائے گا اگر آپ چاہیں تو آپ پپیتے کی جگہ جو گوش گلانے کا پاودر ہوتا ہے بیو گلانے کا پاودر آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں جیے دیڑھ گھنٹے بعد میں نے اسے فریج سے نکال لیا تھا اور اب میں نے آئل گرم کیا ہے اس کے اندر یہ میں تمام جو بہاری بوٹی ہے میرینیٹ ہوئی بھی یہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور بس اسے سمپل ہم نے مکس کر دینا ہے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے کیونکہ اس میں تمام مسالہ اور سب کچھ ہم نے آل ریڈی پہلے ہی ڈال دیا تھا تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے سمپل اسے مکس کر کے ہمیں ڈھک کے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد جب میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا ہے تو اس کی یہ کنڈیشن تھی اور یہ خود بخود اپنے ہی پانی میں پکے تیار ہو گیا تھا اور بھنائی پہ آ گیا تھا بس ہم ہمیں اسے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ جو ایک بیف کا کچھاپن ہوتا ہے کس میل ہوتی ہے وہ نکل جائے اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی اچھی طریقے سے یہ گل چکا ہے کتنی ٹینڈر جو ہمارا بیف تھا وہ ہو چکا ہے یا بوٹیاں کہلیں آپ کتنے اچھے سے یہ گل چکی ہیں اب ہمیں اس میں لگانی ہیں دھونی اور دھونی لگائیں گے ہم کوئلے کی کوئلہ میں نے ایک طرح فرق دیا تھا اسے جلنے کے لیے اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو بہاری بوٹی ہے اس میں آئے گا ایک باربیکیو کا فلیور لازمی آپ اسے کوئلے کی دھونی دے گئے گا اور بس بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا بلکل ایسا لگے گا جیسے آپ نے باہر سے منگائیں ہیں یا کسی ریسٹورنٹ میں آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں بہت مزے کی ریسپی ہے یہ اور بہت ایزی بھی ہے تمام مسالے آپ کے گھر میں ہی ہوں گے بس آپ کو سمپل کوئلہ رکھ دینا ہے کسی پیالی میں رکھ دیں آپ اور اس پہ تھوڑا سا آئل یا گھی ڈال دینا ہے اور اسے ڈھک دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ٹھیک ہے بہت مزے کا اس میں باربیکیو فلیور آ جائے گا اور ہماری جو بہاری بوٹی ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور یہ بھی نظر آ رہو گا آپ کو کہ اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہے بہت اچھے سے یہ بھون کے ریڈی ہوئی ہے جتنا آپ اسے بھون لیں گے مسالہ بوٹیوں پہ چپک جائے گا اور بہت مزے کی لگے گی کھانے میں بس اس کے ساتھ آپ پراتھے کھائیں چپاتی کھائیں یا جو گھر کے بنے ہوئے پراتھے ہوتے ہیں وہ کھائیں تو جی ہم نے یہ بنایا تھا شکر الحمدللہ کہ سب چیزیں ٹائم پہ تیار ہو گئیں تھیں آ جائیں آپ لوگ بھی کھانا کھالیں اور بہت مزے کا بنا تھا الحمدللہ کھانا اور مزا آ گیا تھا کھا کے رائتے کے ساتھ تو بہت مزے کا ہی لگ رہا تھا میں آپ کو کھا کے بھی دکھاتی ہوں اور جو بوٹی ہے اسے توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنے اچھے سے یہ گل گیا تھا میرے ہزبینڈ کو بہت پسند آئی تھی اور انہی کی فرمائش پہ آج میں نے یہ بہاری بوٹی گھر کے مسالوں کی بلکل ہوم میڈ مسالے ہیں اس میں کوئی بھی باہر کا نہیں ہے تو یہ آپ کو اس کی ریسپی میں نے دی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا اور اب آج اچھا جی تو یہ دیکھیں یہ جو تمام پکچرز ہیں یہ تمام میں نے پھیلا لی ہیں ساری کی ساری تاکہ آپ لوگ کو اچھے سے نظر آئے اور صحیح سے کیپچر ہو جائے اچھا سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اپنے اببو سے ملواتی ہوں اور خیر آپ لوگ کو معلومی ہیں کہ میرے اببو اب کہاں ہیں بس اللہ تعالیٰ انہیں اچھی جگہ پر رکھے اور ان کے درجات بلند کرے تو یہ میرے اببو بہت پرانی پکچر ہے اور بس ایک یہی پکچر ہے میرے اببو کی میرے پاس کیونکہ میری شادی پہ بھی میرے اببو نہیں تھے امی تھی بس اور یہ دیکھیں بہت پیارے تھے میرے اببو ماشاءاللہ سے بہت گورے چٹے اور لمبے چوڑے بہت پیارے تھے اللہ تعالیٰ انہیں اچھا اب میں آپ لوگ کو بچوں کی دکھاتی ہوں اچھا یہ سب سے پہلے یہ والی دیکھیں یہ ہے اروپ کی برڈے کی فرس برڈے تھا اروپ کا اور اروپ بہت چھوٹی سی تھی ایمین کے اروپ بھی ویک تھی ویسے تو ماشاءاللہ سائی تھی تو اس کی میں نے برڈے کی تھی تو یہ جو کھلونے وغیرہ یہ سب آئے تھے میری امی نے دیئے تھے سب نہیں دیئے تھے تقریباً اور ایک اور میں آپ کو دکھاؤں یہ ہے یہ جب ہم لوگ لاہور گئے تھے شادی کے بعد یہ جب کی ہے اور یہ والی جو ہے یہ ہم لوگ مری گئے تھے یہ وہاں کی ہے پھر آپ لوگ کہیں گے کہ بچوں کی کہہ رہی تھی اپنی دکھانے بیٹھ گئیں تو اچھا بچوں کی دیکھیں یہ ہے اروب اور سونو کی یہ سونو کی تھی فرسٹ برڈ اروب کی تو میں نے آپ کو دکھا دی یہ والی سونو کی تھی اور سانیا نام بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ میں نے ہماریدار سٹوڈیو ہے وہاں سے بنوائی تھی اور اس کے بعد ہنا پھر یہ ہے اس میں بھی اروب اور سونو بھر چھوٹی سی ہیں ہر برڈے پہ ہر اس پہ ان لوگ کی پکچرز لازمی ہوتی تھی کیونکہ مجھے اچھی اتنی لگتی تھی اور ایک یہ والی ہے اور سونو تو ہنا بہت ہیلڈی سی تھی بہت کیوٹ سی تھی اور اس کے بال بھی ماشاءاللہ سے بہت سلکی تھے اور اروب بھی ان دونوں میں نصیب دو سال کا فرق ہے ٹھیک ہے اور دونوں کی ڈیت آف برڈ تو معلومی ہوگا ابھی برڈے گزری ہے اگسٹ کی ہے ایک تین اگسٹ اور ایک سات اگسٹ اور یہ والی دیکھیں یہ ہے اروب کی یہ اروب تھی نرسری میں اور اروب نے فرسٹ پوزیشن لی تھی تو اس کی یہ فرسٹ پرائس تھا اس کا جو اسے سکول کی طرف سے ملا تھا اور اس کی بھی میں نے ہنا پکچر بنوائی تھی لے جا کے اور یہ دیکھیں کتنی کیوٹ تھی نا اروب ماشاءاللہ اور اس کی یہ ٹروفی بھی دونوں کی ابھی تک رکھیں اچھا سونوں کی بھی ہے ٹروفی نا سونوں بھی بیبیز میں تھی یا نرسری میں تھی جب سونوں کو بھی ملی تھی اور یہ سونوں کی ہے چھوٹی سی تھی سونوں یہ سوہ مہینہ ہوئا تھا نا اس کے بعد کی یہ سونوں کی تقریباً سونوں تھی یہ ڈیڑھ مہینے کی اور یہ والی یہ اروب کی ہے یہ بھی اروب کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا سب آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بول دیئے گا تصویریں دیکھ کے یہ بھی اروب چھوٹی سی ہے اور یہ بھی اروب کی ہے یہ والی سونوں کی ہے اچھا یہ دکھاؤں میں آپ کو یہ ہماری جب بات پکی ہوئی تھی یہ جب کی ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی شادی کی پکچرز اور منی کی وہ ضرور شیئر کروں گی یہ تمہارے پپا کی اپنی تو خیر میں نے نہیں دکھائی یہ جو ہے یہ میری بھا بھی ہے ہی نا اچھا جی اور یہ ایک پکچرز میں آپ کو دکھاؤں یہ ہے جب ہم لوگ کولی جاتے تھے تو یہ جو مجھ سے بڑی بہن ہے امرانہ یہ اس کی فرینڈ کی شادی تھی اور جو بیچ میں بیٹھی ہیں تینوں اس کی فرینڈ ہیں یہ میں ہوں اور میں اس ٹائم نا میٹرک میں تھی اور یہ جو ہے یہ مجھ سے چھوٹی بہن ہے یہ وہ ہے اچھا جی تو اب میں آپ کو ہانیا کی دکھاتی ہوں مائی لیٹل پرنسس اور یہ سونوں سے نا سات سال چھوٹی ہے ہانیا اور یہ دیکھیں یہ ہے ہانیا اس میں تقریباً مخیل سے تین یا چار مہینے کی تھی اس میں نا اور ہانیا کہتی ہے اس میں نا میری آئیبرو نہیں ہیں تو بچوں کی آئیبرو بہت کمی سے ہوتی ہیں یہ رہی یہ رہی اور یہ میری بھانجی کی شادی تھی تو یہ اس کی ہے مائیوں کی اور بہت پیاری پکچرز ہیں ہانیا کی بھی فوٹوز اچھا یہ جو کچھ خاص خاص تینہ وہ دکھائیں گے میں نے آپ کو ٹھیک ہے اور بھی انشاءاللہ پھر کبھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اچھا جی تو یہ کچھ ہی جو پکچرز ہیں فوٹو ہیں بچوں کی اور اپنی بھی تو یہ کچھ ہی شیئر کی ہیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ اور اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہوں تو مجھے بتائیے گا تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی اور بھی چیزیں جو ہیں میری شادی کی ہیں منگنی کی ہیں وہ ضرور انشاءاللہ میں شیئر کروں گی اور بس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ابھی بھی خیر زیادہ نہیں دکھائی میں نے کافی ہیں بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں اتنی ہیں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کچھ ہی ہیں جو میں نے آپ لوگ کو دکھائی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب کبھی کبھی انہیں دیکھو نا تو آج میں بس تھوڑا سا فارق تھی تو میں نے سوچا کہ چلوں دیکھتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں تو بتائیے گا کہ کیسی لگی دیکھتے ہیں موسیقی